بسم اللہ الرحمن الرحیم ریکارڈ کیا گیا ہے فیصل آباد اور ہیدر آباد مارکیٹ کی بات کریں تو آٹھ ہزار چار سو روپے فی من ریٹ ریکارڈ کیا گیا نئی مونگ فیصل آباد میں آٹھ ہزار تین سو روپے جبکہ ہیدر آباد میں نئی مونگ آٹھ ہزار تین سو روپے اور پرانی مونگ آٹھ ہزار پانچ سو روپے فی من رہا ناظرین باجرہ مارکیٹ کی بات کریں تو باجرہ مزید تیزی کے ساتھ نیشنل مارکیٹ میں 3450 رپے فیمان ریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ غلہ منڈی پپلا میں بھی 3350 رپے ریٹ رہا باجرہ کا ریٹ مزید تیز رہے گا اس کے علاوہ کپاس کی بات کریں تو کپاس کے آخری جھٹکوں کے ساتھ آج غلہ منڈی پپلا میں 9600 رپے فیمان ریکارڈ کیا گیا ناظرین گندم کی صورتحال سے اگاہ کرتے چلیں آج غلہ منڈی پپلا میں 12300 رپے تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ نیشنل مارکیٹ میں 5150 رپے فیمان ریکارڈ کیا گیا گندم پہ مزید بیعث کریں تو ابھی شارٹ فال 30 لاکھ ٹن سے تجاوید کر چکا ہے جب تک شارٹ فال ختم نہیں ہوتا گندم کا ریٹ نیچے آنا مشکل ہے گندم اور آٹا غیب کے حقیق کھل کے سامنے آ چکے ہیں اور تارک بشیر چیما نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ آٹا اور گندم کا بران کا وفاق سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ صبائی حکومتیں اس بران کی ذمہ دار تھیں اور ہیں مشکل معاشی صورتحال میں پاکستان کے بینکوں کی جانب سے اعلان کر دیا کہ جو اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ ہوگا وہی ادا کیا جائے گا اور اب اوپن مارکیٹ میں 40 سے 45 رپے کا فرق ہے وہ بھی عوام پہ بھاری پڑ جائیں گے حکومت کی پالیسیاں ہو سکتا ہے کہ انسان کو نہ جینے دیں ناظرین اجناس کا ریٹ حالات کے مطابق چل رہے ہیں لیکن ملکی حالات کی وجہ سے ملک میں کھانے پینے کی شعب مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اس وقت فیکٹری ملکان کا کہنا ہے کہ 50 فیصد فیکٹریہ بند ہو چکی ہیں جیسا کہ خاجہ آصفہ اور اساہف ڈار کے بیانات نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا دنیا میں ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہاں آرڈر دینے والے کہتے ہیں کہ آپ چند ملین کے لسی کھول نہیں سکتے تو ہم اربون ڈالر کی کیسے آرڈر دے سکتے ہیں ریونیو آرن کرنے کے لیے ہمیں کتنے سال لگیں گے یہ نہیں پتا ہم پر کون ٹرسٹ کرے گا فیکٹری ملکان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہم مال خرید کر کے پیسے نہ دے سکے تو ہمیں مال کون دے گا آنے والے دن کوئی اچھے نظر نہیں آرہے ہم کسٹمر کو کہیں کہ ہمیں آرڈر دیں اور ہم دوبارہ پیک پر جائیں کیا یہ تمام خبریں انٹرنیشنل لیول پہ نہیں جا رہی جس میں اسحاق ڈار صاحب نے پریس کنفرنس میں کہا کہ ہم لسی کھولنے کے دیکھیں گے ناظرین ہماری ایکسپورٹ دن با دن گرتی جا رہی ہے اور فیکٹریان بند ہو رہی ہیں تھینکس فر وچنگ اللہ حافظ